آج ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ اسٹو ایک بار آپ بھی ٹرائی ضرور کریں بہت ہی کم انگیرینٹ سے بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا ہم نے کوکر چڑھا دیا ہے اس میں چاہ ٹیبل اسپون ریفائنڈ رول ڈال دیں گے تیل ہمارا ہو جائے گا اس میں دو تیش پتہ دو سے تین لاؤں دو دالچینی ایک بڑی الائچی ایک چھوٹی الائچی چار پاس درم میریج ڈال دیں ڈال کی اس کو اچھے سے سوٹے کر لیں تیل میں ساری مسالوں کی خوشبو اچھے سے آ جائیں اب اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے چار پیاز ہماری بڑی بڑی رفری چوک کی ہوئی ہے پیاز کو چلاتے ہوئے اچھے سے لاؤں پکا لیں پیاز کو ہمیں بہت زیادہ لال نہیں کرنا ہے پیاز کو چلاتے ہوئے ملائم ہونے تک کی ہی پکائیں پیاز کو ہمیں لال نہیں کرنا ہے لال کرنے سے ہمارے گوز کا خلر بدل جائے گا دے سکتے ہیں میری پیاز بہت اچھے سے ملائم ہو رہی ہے پیاز کو پکاتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایک چمچ ادھرک لسون کا پیش ڈال دیں گے یہ لال میچھے لیسے توڑ سے ہمیں ڈال دیں گے اور آگر لسل بہت اچھے سے گھن گیا ہے اب ہم اس میں گوز ڈال دیں گے ہم اس میں گوز ڈال دیں گے توڑے مکمل توڑے پانچ منٹ ہو گئے توڑے پانچ منٹ ہو گئے سبھی مسالوں کو اچھے سے چلا دیں اب اس میں ہم ایک کٹوڑ پانی ڈال کے لیڈ لگا دیں گے ہمیں اپنے گوز ڈال نے تک کہ اس کو پکانا ہے تین سے چار سٹی لگا لیں گے ہمارا میٹ گل جائے گا ہمارے کوکر کا پریشن نکل گیا ہے چلیے دیکھتے ہیں ہمارے گوز کا کیا حل ہے گوز کو چلاتے ہوئے اچھے سے بھول لیں یہ ہم ایسا خیال کریں کہ جتنا ہمارا گوز رہے گا اتنی ہماری پیاج بھی رہے گی پیاج کی کونٹیٹی اور گوز کی دونوں برابر ہی رہے گی اب اچھے سے چلاتے ہوئے اس کو بھول لیں ہمارے وائیڈ شکو میں سے بہت اچھی خوزبو آ رہی ہے ایک بار آپ ٹرائی ضرور کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہماری پیاج بہت اچھے سے بھول رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاج میں بہت اچھا تیل چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہمیں ایک کٹولی دہی جال لیں گے دہی کو بھی چلاتے ہوئے اچھے سے بھول رہے ہیں دہی کو چلاتے ہوئے بہت اچھے سے بھول رہے ہیں دہی کو چلاتے ہوئے بہت اچھے سے بھول رہے ہیں ہمارے وائیڈ اسٹو پکتے ہوئے پانچ میٹ ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی پیارا اس کا کلر آیا ہے اب فلیم کو بند کر دیں اب ہمارا اسٹو سرف کرنے کے لئے ایک دم تیار ہے ایک بار آپ بھی ٹرائی ضرور کریں اب دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کا کلر ہے کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیشٹی رکھتا ہے ایک بار آپ ٹرائی ضرور کریں ہمارا وائیڈ اسٹو تیار ہے آپ گرمگرم سرف کریں ایک بار آپ ٹرائی ضرور کریں